چینجز دیکھتے ہیں لاہور کلندرز کی ٹیم میں جو آپ دونوں اس بات پر متفق ہیں جو ان کا ویک لنک ہے ایک اچھا سپنر نہ ہونا بلکل اور یہ بہت کمی محسوس کر رہے ہیں سکندر رضا کی جس طرح کی اس کی چلی ہے وہ آ جائیں گے میرے خیال میں آج اگر ترشت آئیل ٹی ٹوئنٹی کے بعد وہ دبردست ابھی فارم ہے اس طرح کا پلیئر اگر آپ کے پیکج میں ہو بیٹنگ بھی کر لیتا ہے بولنگ بھی سکندر رضا کی بات کی سکندر رضا تو سیالکورٹ میں پیدا ہوئے پھر زمبابوے شفٹ ہو گئے اور وہ پاکستان اے فوس میں پائلٹ کا انٹریو دینے گئے تھے پھر آئی سائیڈ ان کی کمزورتی جس کی وجہ سے ریجیکٹ ہو گئے پھر ان کے والدین نے انہیں پڑھنے کے لیے زمبابوے بھیج دیا پہلے وہ چارے تھے کہ انگلینڈ سیٹل ہو جائیں لیکن وہاں نہیں ہو سکے اور پھر گھومتے پھرتے وہی سکندر رضا جو سیالکورٹ میں پیدا ہوئے پاکستان کے خلاف کھیلے اور اب زمبابوے کے ٹاپ کے کرکٹر ہیں اللہ جو کرتا بہتر ہی کرتا آج دنیا کی ایک بڑا بہت بڑا نام ہے اور بڑا پرفارمر ہے تو ہماری تو بیس ویشیزم تھی مگر یہ کہلیں کہ لاور کل اندر کل تھوڑا سا چینج دکھے گی مگر ان کو تھوڑا سا باولنگ میں مجھے لگ رہا ہے اس رڑکے کو شاید یہ کل ڈروپ کریں وہ جو کل کھیلا تھا لیگ سپینر فیاز تھوڑا سا یونیک ہیں مگر آپ اتنا ریلہ نہیں کر سکتے آپ اتنے بڑے میچ کل کوئیٹا سے مقابل ہے بیک ٹو بیک کوئیٹا میچ کھیلا ہے آج بھی کوئیٹا کھیلا کل بھی کھیلے گا نہیں یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے میرے خیال میں نہیں لیکن ٹی 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 کرکیٹ ہے اب ایڈوانٹیج کس کو ہوگا آپ یہ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں بڑی ٹیم جب پہلا میچ ہارتی ہے نیچے تو گرتی ہے اور اس کے بعد ان کے پاس جس طرح ہم نے بار بار بات کی ہے دیکھیں سپینرز کی بات ہو رہی ہے لیکن میں بار بار ایک چیز کہہ رہا ہوں ان کے فاس بولر بھی فارم میں نہیں ہیں ان کو بھی اٹھنا پڑے گا کیونکہ وہ دو دفعہ جو جیتے ہیں ان کی فاس بولنگ کے ساتھ سپینر بھی تھے ایسا نہیں ہے صرف راشد خان تھے یا سکندر رضا تھے آپ کو کروشل ٹائم پہ زمان نے جتوائیں میچز آریس راوف نے لاسٹ آور میں سلو ون تیز بولنگ یورکرز کر کے شاہدی جی خود وہ فارم اچھا تھے ان دونوں فاس پیشلی راوف اور اس کی بات کروں گا ان کی وہ فارم نہیں ہے وہ چیز نہیں نظر آ رہی لیکن پہلا میچ ہے نا ایک میچ ابھی آپ ان کو دیکھیں نا نو میچ کھیلنے نہیں لاسٹ دو سال سے بھی پہلا میچ کی کھیلنے تھے لیکن فارم اچھی تھی پیس اچھا تھا سوئنگ بہت اچھی تھی تو وہ مسنگ نظر آ رہی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاہور کلندر اگر اس ٹورنمنٹ میں آگے جانا ہے تو اس کے فاس بولنگ اس کو پرفارم کرنا ہو تو کرنا ہے لیکن ٹوس جیت کے پہلے بولنگ کریں چیز پہ جائیں وہ کیونکہ پہلے لیکن ماضی میں وہ چیز نہیں ہوں ہاں لیکن اس کے بعد راشد خان بھی تھا سکندر رضا بھی تھا بولنگ بہت فارم میں تھی اس وجہ سے آپ اب سکندر رضا آ جائے گا تو ان کی بولنگ اچھی ہو جائے گا اس کے باوجود بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی سٹارٹنگ ہے آپ اگر کل کے میچ میں آپ ٹوس جیتے ہیں آپ پہلے کریں بولنگ آپ چیز پہ جائیں چیز کر کے دیکھیں ہم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر لاہور کلندر سٹاس جیتا ہے کوئٹا گلیڈیٹرز نے جس طرح پرفارم کیا دو ہی اوپر ٹاپ کے بیٹسمندوں نے پرفارم کیا آپ یہ دیکھیں رائیلی روسو بھی آئے وہ جلدی آؤٹ ہو گئے سر آلموس آدھے اور تو وہ ہی دونوں کھیل گئے کھیل گئے لیکن آپ اگر فرض کیجئے باری آتی باقیوں کی تو پھر کیا ہوگا ٹیم سر اچھی بیلنس ٹیم ہے کوئٹا کی کوئٹا کی ان کی بہت بیلنس ٹیم ہے خاص طورہ رائیلی ہے پھر ریزر فر بہت زبدس پلیئر ہے اور بڑا بڑا ڈیمیج کرنے حالہ پلیئر ہے وہ ایسا پلیئر نہیں ہے کہ وہ کسی وہ پشاور سے جتنی کرکٹ کھیلا اس نے وہاں سے ہی پرفارم کیا یہ ملتان سے بھی کھیلے ایک آت سیزن وہاں سے بھی اچھا کھیلا دنیا کی ہر لیگ کھیلتا ہے اور پرفارم کرتا ہے اور جس طرح آج بھی اس نے سٹارٹ لیا تھا وہ شاورٹ مس ہو گیا ورنہ وہ ڈیمج کرنے حالہ پلیئر اور اتنی بری ٹیم نہیں ہے اس دفعہ بہت بیتر ویسٹن ڈیس کی ٹیم میں بھی ہے روم وین پاول تو ویسٹن ڈیس کا کپتان ہے ٹی ٹوئنٹی ٹیم کا جو کھیل لیا لیگ لیکن ایک چیز ہے کہ اس لیگ میں وہ ٹاپ کے کرکٹرز تنویر نظر نہیں آئے کہ جو آپ دنیا کی دیگر لیگز دیکھیں ایک بات تو میں مانتا ہوں آپ دونوں کی کہ کیونکہ لیگز بہت ہو رہی ہیں پھر آئی پیل ہونے والی ہے تو کرکٹرز جو ہیں وہاں زیادہ پریفر کرتے ہیں کروڑوں روپے میں بکتے ہیں لیکن وجہ کیا سمجھتے ہیں کیوں نہیں اتنے پڑے آئے ہیں دیکھیں سیدھی بات پیسے کی بات ہے جو مجھے ایسا لگتا ہے جو کرکٹرز جو میں سمجھ رہا ہوں کہ پی ایسل میں اس وجہ سے نہیں آئے کیونکہ آئی پیل ہونی ہے وہی لوگ جو آئی پیل میں انوالو ہیں جنہوں نے ٹیمز خریدی ہوئی ہیں انہی سے ہی ملتے جلتے یا وہی لوگ ہی انہوں نے دبائی میں لیگز خریدی ہوئی ہیں اور آگے پیچھے خریدی ہیں ساؤت افریقہ میں ساؤت افریقہ ہر جگہ پہ ان سے ملتے جلتے لوگ اگر یہی لوگ اسی پی ایسل کے دوران کوئی لیگ کروائیں گے یہ سب کرکٹرز جا کے وہاں کھیلیں گے اس کی سب سے مین وجہ ہے پیسہ کانٹریکٹ ہے نا سر کانٹریکٹ بھی دیتے ہیں اس کے ساتھ پیسہ بھی دیتے ہیں جن کے دو دو تین سال کے وہ کانٹریکٹ نہیں کرتے لیکن جب کھیلنے آتے سیزن پیسہ دیتے ہیں میں آج آپ کے پرگرام میں ایک بات بول رہا ہوں آپ کی پی ایسل بیٹھ جائے گی یہ میری بات لکھ لیں جب تک آپ پلیئرز کے پیسے نہیں بڑھائیں گے آپ کی لیگ بیٹھ جائے گی وہ تو ٹیم بڑھانے کی بات ہو رہی ہے آپ پیسے بڑھانے کی بات کریں ٹیم بے شک بڑھائیں آٹھ کریں دس کریں بارہ کریں جو آپ کی مرضی ہے لیکن پیسہ آپ نہیں بڑھائیں گے آپ کے اوورسیز پلیئرز نہیں آئیں گے پیسہ کون بڑھائے گا خورم پیسے سے دماغ چینج ہو جاتا ہے بندے گا یہ انہوں نے اچھی اور غیری بات کیے جتنی لیگے ہو رہی ہیں اب پیسہ پلیئر دیکھیں میں آپ کو بھی بتاتا ہوں ابھی پرسو ایک ڈراف ختم ہوئا ہے اوور تھرٹی پلیئرز کا ڈرافٹ ہوا سلنکا میں لیگ ہو رہی ہے اس میں بھی نائنٹی پرسنٹ جو آنرز ہیں وہ انڈینز ہیں اور وہ لیگ بھی کرانے والا بھی شاید انڈینز ہیں تو لیگ سو ہر جگہ اور یہ جہاں اچھے پیسے ملے ہیں پلیئر کو وہاں پلیئر بائیں گے پاکستان میں ایک لاکھ پچھتر ازار ڈالر نہیں ملے دیکھیں پاکستان بھی اچھا دے رہا میں ان کے پوائنٹ کو بیک کر رہا ہوں اس طرح کہ اگر یہ پیسے بڑھائیں گے تو بڑے نام کیوں نہیں انٹرسٹڈ ہوں گے اور اگر سارے پلیئر ایسے کون فرنچائز بڑھائے گی ہے کرکٹ بورٹ ان کو کہے گا کرکٹ بورٹ ان سے بات کرے گا ہمیں بڑھانے بات کرے گا لیگ کا لیویل بڑھا رہے ہیں تنظیر کہہ رہا ہے کہ لیگ بلکل نیچے آ جائے گی بلکل نیچے تو نہیں آئے گی ایسی بات نہیں ہے سٹینڈر ڈیک ہمارا مگر آپ کی لیگ کو ڈیمیج ہو رہا ہے بڑے بڑے نام نہیں آرہے اور نیکسٹ ہی منت میں خلالت آئی پی ایل ہے اس کی لئے بھی رکے ہیں مگر آپ کو یہ سوچنا پڑے گا اگر پیسے بڑھیں گے تو بڑے نام بھی انٹریسٹڈ ہوں گے اور سارے پلیئر جیسن روائے جیسے نہیں ہوتے ہیں جیسن روائے نے آئی پی ایل کو دو دفعہ چھوڑا ہے کیا کہیں گے آپ اپال بھی پلیٹینیم کو کتنے پیسے ملے ایکلاک ستر ہزار ڈالر بڑھاؤ نہ اس کو کان سے لائیں گے آئیکن ہوتا ہے میں یہی تک کہہ رہا ہوں آپ کے ڈائمنڈ کو پیچاسی ڈالر ڈالر مل رہے ہیں بڑھاؤ نہ اس کو بڑھاؤ سمپل سی چیز ہے لائیں گے کہاں سے بڑھاؤ تو اسی لے کے ساتھ سائیں گے دیکھیں بات سنیں ایک چیز بتا دوں میں آپ کو جب آپ اپنی پی ایس ایل میں پیسہ نہیں لا سکتے نا تو پھر میرے سامنے کوئی یہ مجھے نہ بولے کہ پی ایس ایل بہت بڑا برینڈ ہے آپ کا برینڈ بنتا اس وقت ہے مجھے شوق ہی نہیں ہے میری فرنچائز پتا ہے کیا ہے ٹی وی بس میری فرنچائز یہ ہے اور آپ کا سوشل میڈیا بھی اللہ کا شکر ہے میرا ٹی وی سے ریلیٹیر جیترہ بھی کام ہے وہ میرا اور آپ کا دونوں کام دونوں کا ہے